سابقی ایر اوستس، مارڈل اور بالی وڈ پنجابی ادھکارہ سونم باجوا نے ایک بار پھر پاکستانی ادھکار فواد خان سیپ سندیدگی کا ادھار کر دیا والد ہے کہ سونم باجوا نے اب تک دو دجن سے زائد بارتی پنجابی فلموں میں کام کیا ہے جبکہ انہوں نے سٹریٹ ڈانسر 3 اور بالا سمیت دیگر بالی وڈ فلموں میں بھی کام کیا ہے سونم باجوا اپنی خوبصورتی اور بول لباس کی وجہ سے بارت میں شورت رکھتی ہیں جبکہ انہیں بارتی پنجابی فلم انڈسٹری میں سپرسٹار کی حیثیت حاصل ہے دورانے پروگرام جب میں زبان نے ان سے پوچھا کہ سونم باجوا بہت سے لوگوں کا کرش رہے لیکن آپ کا کرش کون ہے سوال کے جواب میں سونم باجوا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کرش تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن فواد خان میرے ہمیشہ کے کرش رہیں گے ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ادھگارہ نے کہا کہ فواد خان ہمیشہ میرے پسندیدہ کرش رہیں گے کرش کا مطلب واضح ہے کہ کرش کسی انسان کو پہلی نظر میں دیکھ کر اسے پسند کرنا ہے اور اس کی لفظی معنی کشش کے ہیں یہ پہلی بار نہیں کہ سونم باجوا نے فواد خان کی تعریف کی یا اپنی پسندیدگی کا ادار کیا اسے قبل دو دار بائیس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر فواد خان شادی شدہ نہ ہوتے تو وہ ضرور ان سے تعلقات استوار کرتی میزبان کے سوال پر پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جس شخص سے افیر کرنا چاہتی ہیں ان کا نام ان کے دل میں ایک راز کی طرح موجود ہے وہ ان کا نام نہیں بتائیں گی سونم باجوا نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اگر فواد خان شادی شدہ نہ ہوتے تو وہ ان سے ضرور افیر چلاتی ان سے تعلقات استوار کرتی اور ملاقاتیں بھی کرتی یہی نہیں بارتی ادھگار نے اس سے قبل پاکستانی ادھگار سجل علی کی بھی تعریف کی تھی سونم باجوا نے بی بی سی کے صحافی حارون راشد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں سجل علی کی بہت بڑی مدہ ہوں وہ ایک بہترین ادھگار ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے سجل سے بہت کچھ سیکھا ہے وہ شاندار کام کرتی ہیں وہ اس دور کی بہترین اور شاندار ادھگارہ ہیں